بسم اللہ الرحانہ رہیم ایکنامکس فور زرو ون کا لیکچ سیور سٹارٹ کہتے ہیں ایلاسٹیسٹی بینے آپ کو بتایا تھا کہ ایلاسٹیسٹی ہوتا ہے بسکلی کہ کسی ایک پرائز کی تبدیلی کی وجہ سے دوسرا پرائز اس کو کتنا رسپانس دے رہا ہے وہ کیسے تبدیل ہو رہی ہے جتنی پرائز تبدیل ہو رہی ہے کیا اتنی ہی پرائز قانٹیٹی انکریز ہو رہی ہے یا ایک ویریابل کے تبدیلی کے وجہ سے دوسرا ویریابل کتنا تبدیل ہو رہا ہے یہ بیسکلی ہوتی ہے الاسٹی سٹی اب نیکسٹ آ جاتا ہے ان الاسٹک ڈیمانڈ ان الاسٹک ڈیمانڈ بیسکلی ہوتی ہے کہ جب بھی الاسٹی سٹی کی ہمارے پاس ویلیوز زیرو اور ون کے درمیان آجائے میں انٹر سے زیرو سے بڑی اور ون سے چھوٹی زیرو پینٹ ون زیرو پینٹ ٹو زیرو پینٹ نائن نائن ایون سو جب وہ ہمارے پاس یہ ویلیوز آ جاتی ہیں تو وہ ان الاسٹک ڈیمانڈ ہوتی ہے ان الاسٹک ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اس میں جب ہمارے پاس پرائز رائز کرتی ہے تو کوانٹیٹی جو ہے وہ بہت مائنیوڈ ڈکریز کرتی ہے میں نے آپ کو ریئر لائیف اگزمپل دی تھی کہ ہمارے پاس فلور آٹا جو ہے وہ ضروریات زندگی کی جو ہے ہمارے پاس جو ہے نارمل انسان کی نیڈ ہے وہ بیسک نیڈ ہے اس کے بغیر گزارہ بہت مشکل ہے تو پرائز جتنی مرضی انکریز کر جائے اس کی جو کونٹیٹی کنزمشن ہے وہ تھوڑی کم تو ہوگی لوگ چاول کی طرف شیفٹ کر جائیں گے ڈیٹ کی طرف بہت کم شیفٹ کریں گے لیکن کب تک وہ کھائیں گے ایڈ لیسٹ اس کو آٹے کی طرف آنا پڑے گا اور جو ہے کونٹیٹی جو ڈکریز ہونی ہے وہ بہت کم ہوگی اس میں یہی ہے کہ جب پرائز انکریز کرتی ہے تو اس کا ٹوٹل رینیو یعنی کہ ٹوٹل اس کی جو بچت ہے وہ انکریز کرتی ہے کیونکہ اس کی ٹوٹل رینیو ہوتا ہے پرائز انٹو کوانٹیٹی ٹوٹل رینیو ہوتا ہے پرائز انٹو کوانٹیٹی تو وہ جو ہے انکریز کرتی ہے کیونکہ پرائز کے انکریز ہو گئی ہے پہلے وہ نائن ہنڈرڈ کے سیل آؤٹ کر رہا تھا وہ ٹوٹل ہنڈرڈ کا کر رہا ہے تو کوانٹیٹی پہلے جو ہے اس کی ڈیمانڈڈ ہو رہی تھی سیل آؤٹ ہو رہی تھی ہند وان تھا آوزن اب بھی نائن ایٹی ہو جائے گی نائن سیونٹی ہو جائے گی لیکن اس سے کم نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو کوانٹیٹی بھی اتنی رہی پرائز انکریز ہو گئی تو یعنی کہ ٹوٹل اینیوی ہمارے پاس اس کا ان الاسٹک ڈیمانڈ میں وہ انکریز ہو جاتا ہے اور جب پرائز فال کرتی ہیں اسی ان الاسٹک ڈیمانڈ میں پرائز بہت زیادہ فال بھی کر جائیں تو بھی جو ہے اس پہ کبھی فیکٹ نہیں پڑے گا جیسے کہ ایک گھر کے ضرورت ہے آٹھا ٹونٹی کیجی پر منت تو جب پرائز بہت زیادہ کام ہو جائیں گی نائن ہنڈرڈ سے وہ فور انڈرڈ پہ بھی آ جائیں گی تو لوگ اتنا ہی آٹھا کنزمٹ کریں گے جتنا کے پہلے کر رہے تھے اس لیے جو ہے پرائز کی ڈکریز کرنے سے کوانٹیٹی تو تھوڑی سی انکریز ہوتی ہے مائنیوی سی ہو سکتا ہے وہ ایکسٹر کنزمشن سٹارٹ کرنے پہلے جو کیر کرتے تھے کمپلیٹ کیر کرتے تھے چاول وغیرہ جو ہے وہ زیادہ کھاتے تھے یا وہ چاول وغیرہ کم کر دیں زیادہ کنزمشن شروع کر دیں اس کی لیکن کوانٹیٹی جو ہے وہ مائنیوٹ سی تبدیلی ہوگی ایک جو تریشل لیول ہے وہ برقرار رہے گا تو اس کی وجہ سے جو توٹر رہنیوی ہے وہ ڈکریز ہو جاتا ہے پرائز ہی ڈکریز ہوئی ہے کوانٹیٹی اتنی انکریز نہیں ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے بس ایلاسٹک ڈیمانڈ ایلاسٹک ڈیمانڈ وہ ہوتی ہے کہ جب ایلاسٹک ڈیمانڈ جو ہے وہ اس کا آنسر جو ہے ہمارے پاس وہ گریٹر دین ون ہو 1.01 1.02 1.03 1.99 2 3 4 1 سے گریٹر ہو تو وہ ایلاسٹک ڈیمانڈ ہوتی ہے ایلاسٹک ڈیمانڈ میں جب پرائز رائز کرتی ہے تو کوانٹیٹی بہت زیادہ ڈکریز کر جاتی ہے یعنی کہ یہ ہمارے ہاؤس ہولڈ کی ضرورت نہیں ہے ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ جس کے بغیر ہماری زندگی ممکن نہ ہو اگر بارٹر شو کمپنی جو ہے اس کی پرائز کر رہی ہیں لوگ سروس کے طرف شفٹ کر جائیں گے تو اس کی کوانٹیٹی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ڈکریز ہو جائے گی پرائز انکریز کرنے سے اس طرح تو ٹوٹر رینیو ہے وہ ڈکریز ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے پرائز تو بڑھائی ہے بل فرض انہوں نے پرائز ہنڈرڈ روپیے سے بڑھائی ہے تو ان کی جو کوانٹیٹی ڈیمانڈ تھی وہ مائٹس مائٹ بھی جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ کم ہو گئی ہو یعنی کہ پہلے ان کا ٹوٹر رینیو تھا ٹوٹی فائف لیک ہو سکتا ہے وہ ڈاؤن ہو کے ٹوٹی لیک پہ آگیا ہو تو اس طرح جو ہے پرائز رائز کرنے سے الاسٹک ڈیمانڈ میں جو ٹوٹر رینیو ہے وہ ڈکریز کرتا ہے اور پرائز فائل ہونے سے یعنی کہ پرائز کم ہونے سے ہلکی سی کم ہو گئی پرائز تو یعنی کہ سروی شوز پہ وہی شوز جو برینڈ ہے سرویس والوں کا لیدر کا شوز ہے وہ ٹری تھاؤنڈ کا میل ہے اگر یہ ٹوٹی نائن ہنڈرڈ کے سیل آؤٹ کو انہیں سٹارٹ کرتے ہیں باٹا شوو والے تو ان کے جو ہے ہنوچ کونٹی ڈیمان ڈیڈر جو ہے لوگ زیادہ اس طرح شیفٹ ہو جائیں گے ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ شفٹ ہو جائی گے اور اس طرح ان کی جو ٹوٹر رینیو ہے وہ انکریز کر جائے گا ہیں جب پرائز رائز کرتی ہے تو الاسٹک ڈیمانڈ میں ریز کرنے سے ٹوٹر رینیو ہے وہ ڈکریز ہوتا ہے اور کم ہونے سے پرائز رینی ویو انکریز ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتی ہیں یونٹ الاسٹک ڈیمانڈ جب ہمارے پاس الاسٹیسٹی کا آنسر ایز ایکول ڈو وان آجائے اگزیکٹ وان آجائے یعنی کہ جو سلو پہ کرب ہے وہ فورٹی فائیو بگری کے انگل پہ آجائے جتنی پرائز کے انکریز ہونے سے اتنی کونٹیٹی بھی انکریز ہو رہی ہے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں یونٹ الاسٹک ڈیمانڈ اس میں پرائز انکریز ہو یا پھر ڈکریز ہو ٹوٹرئینی ڈیو ہی ہی رہتا ہے ہمارے پاس is가 too time Deutschen اس پرائز انکریز ہوئیتے ہو یہی estado Authentic رس pass ا 역시 결과 ت Jenna کا حد اینکیٹیز ہوتا ہے یوں بگر لینڈ ایکولat ان الاسٹک میں ایسے گوڈز بغیر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ انسانی زندگی جس کے بغیر مشکل ہو اور الاسٹک ڈیمانڈ میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے سبسٹیٹیوٹ اویلیبل ہوں ان کے تو اس سے آپ کو یاد رہے گا نیکسٹ ہی ہمارے پاس گراف ہے ٹیبل ہے یونٹ ایلاسٹیسٹی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائیس جو ہے وہ 2.5 تھی تو کوانٹیٹی 400 تھی ٹوٹر اینی وی ون تھاؤزن تھا 2.5 انٹو فور انڈرڈ ون تھاؤزن اس کے بعد پرائیس انکریز ہوئی ہے فائیس پہ آئی ہے کوانٹیٹی جو ہے وہ 200 پہ چلی گئی ہے کم ہو گئی ہے کیونکہ ڈبل زیادہ ہوئی ہے پرائیس اور ڈبل کم ہو گئی ہے ایسے ون تھاؤزن راڈ ٹوٹر اینی وی ایسی جو پرائیس جو ہے وہ 40 پہ جب جائے گی تو کوانٹیٹی 25 پہ آ جائے گی ٹوٹر اینی وی جو ہے وہ ون تھاؤزن ہی رہے گا ڈیٹرمنٹس آف پرائیس ایلاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ ڈیٹرمنٹس یعنی کہ ہم کیسے فائنڈ آوٹ کریں گے کون کون سے فیکٹرز بغیرہ افیکٹ کر رہے ہیں اس پہ نمبر ون ہے ہمارے پاس ہے نمبر اف کلو سبسٹیٹوٹ ویدن دا مارکیٹ جب کلو سبسٹیٹوٹ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ باٹا شو اور سروش شو جب کلو سبسٹیٹوٹ اویلیبل ہوں گے مارکیٹ میں تو جو ہمارے پاس ڈیمانڈ کرب ہوگی وہ الاسٹک ہوگی زیادہ میں نے آپ کو بتایا تھا الاسٹک کے اندر اگزیمپل دی دی کہ لوگ اس طرف نہیں دوسری طرف شفٹ ہو جائیں گے سبسٹیٹوٹ اویلیبل ہیں اسی طرح نیکس ہمارے پاس ہے کہ پرسنٹیج آف انکم سپینڈ ہونا بول جب پرسنٹیج آف میں نے آپ کو بتایا کہ لیمٹ ہوتی ہے ہر چیز گیا کہ لیمٹ ہوتی ہے جب انہوں نے لیمٹ ہی مقرر کر لیا اس کی انکم کی لیمٹ مقرر کر رہی ہے کہ اتنے ہی کنزیوم کرنے ہیں چاہے پرائز ڈکریز ہو یا انکریز ہو انہوں نے اس لیمٹ پہ ہی جو ہے اپنا ڈیپینڈ کرنے اور اتنی ہی لیمٹ انہوں نے جو انہوں نے کنزیوم کرنی ہے نہ اس سے زیادہ کرنی ہے اگر پرائز فال ہوگی نہ اس سے کام کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے جو ہماری دیمان یہ الاسٹیسٹی ہے وہ ان الاسٹک دیمانڈ میں کنورٹ ہو جائے گی یہ ہمیشہ ان الاسٹک رہے گی نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹائم پیریڈ انڈر کنسیڈریشن ٹائم پیریڈ جو ہے وہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کسی بھی چیز کو اگر ایک چیز ایسی چیز جس کے بغیر گزارہ نہ ممکن ہو تو کچھ ٹائم گزرنے کے بعد لوگ اس کا سبسٹیٹیوڈ اس کے حل سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو کوانٹیڈی ڈیمانڈیڈ ہے وہ بہت ہم ہو جاتی ہے اس میں اگزمپل دی گئی ہے جیسے کہ انیس سو ستر کے اندر جو پرائیس آئل کی پرائیس تھی وہ انکریز کر گئی تھی دو کمپنیوں بند ہونے کی وجہ سے پرائیس کی پرائیس جو ہے وہ انکریز کر دیئی تھی تو کچھ وقت گزرنے کے بعد لوگوں نے سوچا کہ یار پرائیس تو انکریز کر گئی ہے اب ہم کریں گیا انہوں نے ایسی گاڑییں بنانا شروع کر دی جن کا جو ہے ایوریج جو ہے آئل کی بہت زیادہ تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے گاڑیوں کا استعمال تھوڑا سا کم کر دیا تو اس طرح جو ہے نا آئل کی جو کنزمشن ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے بہت کم ہو گئی یعنی کہ پرائیس تو تھوڑی سی انکریز ہوئی تھی اور کونٹیٹی جو ڈیمانڈیڈ تھی وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ٹائم پیریئیڈ جو ہے وہ ایلاسٹی سیٹی کو کریئٹ کرتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایفیکٹ آف ایڈویٹ آئیزنگ آن ڈیمانڈ کر جب ایڈویٹ آئیزنگ کی جاتی ہے کسی بھی چیز کی تو وہ کیوں کی جاتی ہے اس کے ایم ہوتے ہیں کچھ چینڈ سلوپ آف ڈیمانڈ کر کے دیمانڈ کروکر جو سلوپ چاہ رہا ہے اس کو چینڈ کیا جائے سب لوگ یہ ہی چاہتے ہیں دنیا میں کہ اس کی جو ڈیمانڈ کروکر ہے وہ انیلاسٹک ہو کیوں کیونکہ وہ پرائز جتنی مرضی انکریز کر دیں ان کی جو کوانٹیٹی ڈیمانڈیڈ ہے وہ سیم رہنی چاہیے وہ ایڈویٹ آئیزمنٹ میں ایسی ایسی خصوصیات بیان کریں گے کہ لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کریں گے اور کہ آپ یہ خریدیں جب وہ اس طرف آئیں گے تو پرائز وہ چاہے انکریز کر دیں تو ان کا ٹوٹر اینیویو جا ہے وہ انکریز ہی ہوگا برینڈ لائیٹی شیفت دا ڈیمانڈ کروٹو دا رائٹ بائی ٹیمٹنگ دا پیپلز وانٹ دائٹ سپیسیفک پرادک باز برینڈ ہوتے ہیں جن کی جو ہے پوالٹیز جو ہیں وہ بیسیکلی ایسا ایسا داؤن ہو رہی ہوتی ہے ان کی پرائز انکریز ہو رہی ہوتی ہے لیکن جب وہ برینڈ کا نام چل جاتا ہے تو وہ لوگ اس کی طرف ہی شیفت ہوتے ہیں اور زیادہ در لوگ جو ہیں اسی کی طرف ہی جاتے ہیں اور اسی کو خریدنا پسند کرتے ہیں تو ان کا ٹوٹل رینی ویو جو ہے وہ انکریز ہی رہتا ہے وہ ایڈوٹائزن کے ذری اپنے برینڈ کی جو اینل آیلٹی ثابت کر سکتے ہیں اور اس کے لائے اچ سٹرہ اور بہت سے طریقے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے پرائیس الاسٹی سٹی آف سپلائی پرائیس الاسٹی سٹی آف سپلائی دہ ریلیٹیو ریسپانس آف چینج ان کوانٹیٹی سپلائیڈ تو دہ ریلیٹیو چینج ان پرائیس یعنی کہ کونٹیٹی جو سپلائیڈ ہے وہ کتنی تبدیل ہو رہی ہے پرائیس کی انکریز ہونے کی وجہ سے یہ بسیکلی پرائیس الاسٹی سٹی آف سپلائی تھا اور اس کے اندر آجاتا ہے کہ مور سپیسفکلی دہ پرائیس الاسٹی سٹی آف سپلائی کن بی ڈیفائنڈ ہے پرسنٹی چینج ان کوانٹیٹی سپلائی ڈیو تو دہ پرسنٹی چینج ان سپلائیڈ پرائیس یعنی کہ جو پرسنٹی چینج ہو رہی ہے سپلائیڈ کی اور پرائیس کی یہ بسیکلی وہ ہی ہے جس اس میں جو فیکٹرز ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں کہ وہ جو ہے ڈیمانڈ کر کے ساتھ تھا اور یہ سپلائیڈ کر کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو پرسنٹی چینج ان سپلائی پرائیس کیلکولیٹنگ الاسٹی سٹی بیٹوین ٹو پوائنٹس ایڈ دہ سیم کل انوارڈ آر کی لاسٹی سٹی میتھڈ جو جو ہم نے آر کی لاسٹی سٹی میتھڈ جو ہے وہ پڑا تھا جس میں تھا ڈی ڈی ریویٹیف آف آف آپ فس تھی ڈی ریویٹی کو کمپلیٹ ایڈ چینج ان پرائیس آور چینج ان کوانٹی سپلائیڈ انٹو پرائیس آنڈ ڈی وائیڈ بائی سٹی یا ہم نے پڑا تھا کہ ہم نے کارتے کیسے فائنڈ ہوت کرتے ہیں پوائنٹس کی کیسے فائنڈ آوٹ کرتے ہیں یہ پچھلے میں ہم نے پڑا تھا تو اس طرح ہی یہ جو ہے ہم نے اس کی بھی find out کریں گے اور while calculating elasticity at a certain point involves point elasticity method جو ہمارے پچھلے methods ہیں جو میں نے پچھلے لیکچن میں آپ کو سمجھایا تھا time لکھا کر وہی method use ہوں گے اب یہ اس کا کرو ہے کہ یہ unitary جو ہوگی وہ 45 degree کے angle پہ ہوگی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سپلائیڈ کے اندر unitary جو ہوگی unit elastic demand unit supply demand وہ 45 degree جیسے 45 سے اب ہوگا تھوڑا سا graph جیسے ہی اب ہوگا leftward کے طرف تو وہ inelastic ہو جائے گا اور جیسے ہی rightward ہوگا تو وہ elastic ہو جائے گا اسی کے لیے یہی show کرنا جاتا ہے next ہمارے پاس ہے determinant of price elasticity of supply if cost increases lower will be supply cost بڑھے گی تو supply کم ہو جائے گی lower the cost the more will be supply کم cost ہوگی تو supply بڑھ جائے گی یہ دونوں vice versa amount of time given quantity respond to the price increases or decreases there may be immediate time period short term and long term time periods یہ بیسیکلی ہے کہ amount of time given to the quantity response to the price increase or decrease یہ وہی بات ہے کہ کوئی بھی time period ہے جس کے لیہا سے آپ نے determine کرنا ہے کہ اتنے time period میں ہمارے پاس long term میں کتنی سپلائیڈ ہوئی short term میں کتنی سپلائیڈ ہوئی اگر آپ کو میرے لیکچرز اچھے لگ رہے ہیں تو کمنٹ لازمی کیجئے گا کیونکہ کمنٹ سے مجھے حسلہ افزائی ہوگی کہ میرے لیکچرز آپ کو اچھے بھی لگ رہے ہیں کے نہیں اور اس کے بعد اور کسی اور سبجیکٹ کے آپ چاہتے ہو کہ لیکچرز میں اپلوڈ کروں تو اپنی جو ہے وہ سجیشن ڈالیے گا اگر میں کہیں پہ غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کیجئے گا کیونکہ میں بھی سٹوڈنٹ ہوں اور مجھے بہت اچھا لیکچرز میں اپلوڈ کروں تو اپنی جو اچھا لگے گا کہ آپ مجھے کریکٹ کر رہے ہیں بیسکلی میرا مقصد ہے کنسپٹ بیلڈ کرنا اگر آپ کو کنسپٹ بیلڈ ہو جائیں تو انتہائی گوٹ ہے ہماری جو سٹڈی ہے وی یو کی وہ بیسکلی کنسپٹ بیس ہی ہے تو شکریہ سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ